دوستو اس دنیا میں ایسا کوئی شخص نہیں جسے سمندر پسند نہ ہو سمندر میں جا کر ہر کوئی اپنے شریک حیات یا اپنے عزیز کے ساتھ گھومنا پھرنا پسند کرتا ہے تھنڈی ہواوں میں اپنے عزیز کا ہاتھ تھام کر کھلی فضا میں گھومنا ہر کسی کو پسند ہے شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو جسے یہ پسند نہ ہو سمندر جب پرسکون ہوتا ہے تو ہر کسی کا وہاں جانے کو دل کرتا ہے لیکن جب سمندر کی لہرے جو ہیں وہ توفان کی صورتحال اختیار کر جاتی ہیں تو ہر کو اس سے پریشان دکھائی دیتا ہے اور بہت خوف زیادہ بھی ہو جاتا ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو سمندر کی ایسی لہرے دکھائیں گے جو کئی کئی فٹ اونچی تھی اور ان کو جب لوگوں نے دیکھا تو ان کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی یہ کس طرح سے لوگوں کی جان خطرے میں ڈالتے ہیں یہ بھی آپ کو معلوم ہوگا سب سے پہلے جو آپ پوٹیج دیکھیں گے اس میں ان صاحب کو دیکھئے شاید یہ کافی زیادہ ایڈبینچر پسند ہے آپ دیکھیں کہ یہ سمندر کی لہروں کی انچائی کو دیکھتے ہوئے اس کے باوجود سمندر میں چلے جاتے ہیں شاید انہیں سمندر میں نہانے کا شوک کافی زیادہ ہے انہیں معلوم نہیں تھا کہ سمندر کی لہر اسے اپنے ساتھ بہا کر لے جائے گی دوستو آپ دیکھیں کہ وہاں پر ان کا باہر آنا کتنا مشکل ہو گیا یہ سمندر کی لہر کی وجہ سے واپس سمندر میں جا رہے تھے یہ بات اپنے ذہن میں بٹھائیں کہ سمندر کی لہر جب آتی ہے تو وہ واپس بھی جاتی ہے آپ کو بھی اپنے ساتھ لے جا سکتی ہے یہ شخص کھڑا ہوتا ہے اور وہاں سمندر کی لہر اسے بہا کر لے جاتی ہے یہ گر جاتا ہے ایک شخص آتا ہے اسے بچانے کی کوشش کے لیے لیکن وہ بھی سمندر کی لہروں کو دیکھ کر دور ہی رکھ جاتا ہے کیونکہ دس سے بارہ فٹ اونچی یہ لہریں دکھا جاتی ہیں اس کی تو قسمت اچھی تھی کہ ایک سمندر کی لہر نے اسے باہر ساحل پر پھینک دیا جب یہ باہر آیا تو لوگوں نے اسے دیکھا ان کے ستانس سے بہال ہوئے کیونکہ جب یہ وہاں پر ڈوبتہ دکھائی دے رہا تھا تو لوگوں کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی دوستو غلط وقت میں غلط جگہ جانے کی یہ مثال دیکھ لیجئے یہ انکل توفانی لہروں میں بھی نہ رکے اور سمندر میں چلے گئے اور وہاں اندر جا کر پھنس گئے دوستو اس کلپ میں ان کا صرف سر نظر آ رہا ہے اور پیچھے سے سمندر کی دس سے بارہ فٹ اونچی لہریں آ رہی ہیں جو انہیں نگل کر اپنے ساتھ لے جا سکتے تھیں یہ کھڑے ہوتے ہیں لیکن پھر پانی میں گر جاتے ہیں یہ لائف گارڈز وہاں پر موجود تھے ان کی طرف ہاتھ ہلاتے ہیں وہ اس کی طرف جاتے ہیں ان کی جان بچانے کی کوشش کرتے ہیں اور انہیں بچا لیتے ہیں کئی فلائف گارڈز وہاں پر جاتے ہیں اس کے بعد ان کو بچایا جاتا ہے یہ خوفناک مناظر دیکھئے کس طرح سے انہیں دوسری زندگی ملی ہے آگے بڑھتے ہیں اور ابھی کہانیاں ختم نہیں ہوئیں مزید ایسی لہروں کے بارے میں بتاتے ہیں ایسے خوفناک مناظر کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں اور ایسی چوٹی کے بارے میں بھی بتائیں جہاں پر لوگ کھڑے تھے اور انہیں یہی لگ رہا تھا کہ سمندر ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا کس طرح سے سمندری لہریں انہیں اپنے ساتھ لے گئیں اس پر بھی بات کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل ییلو کو سبسکرائب نہیں کیا تو دوستو فوری طور پر ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیے گا ساتھ ہی ساتھ آپ نے آل کے آپشن پر کلک کلاس بھی کر دینا ہے تاکہ آنے والے وقت میں جو تمام ویڈیوز آپ کو کلیے اس چینل پر اپلوڈ کی جائیں ان کا نوٹیفکیشن آپ کو وقت پمچ سکے اور آپ ان سے مستفید ہو سکیں دوستو سمندری طوفان پر ساحل پر کھڑے لوگ ہی خطرے میں نہیں ہوتے بلکہ جو پہاڑوں کے اوپر چڑ جاتے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ سمندر ان کا کچھ نہیں بگار سکتا وہ بھی غلط سوچتے ہیں آپ اس کلپ پہ ہی دیکھ لیجئے اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا یہاں پر ایک شخص ہے وہ سمندر کی لہر کے ساتھ ڈوب کر چلا جاتا ہے شاید اسے بھی یہ اندازہ نہیں تھا کہ سمندر کی شدت اتنی زیادہ ہے اس کی بیوی اس کے پیچھے بھاگ کر جاتی ہے اسے بچانے کی کوشش کرتی ہے آوازیں دیتی ہے کہ کوئی اس کی مدد کے لیے آئے ایک شخص پیچھے بھاگ کر بھی جاتا ہے لیکن وہاں پر لہریں بہت تیز تھی ان کا انجام کیا ہوا آپ وہ دیکھ سکتے ہیں انہیں بعد میں بجا تو لیا لیکن ان کی چاند کس طرح سے ہمیں جاتی دکھائیتے رہی تھی مناظر آپ کی سکرین پر ہے ان کی قسمت اچھی تھی کہ یہ بچ گئے آئیے اب آپ کو ایک بچہ دکھاتے ہیں یہ بچہ سمندر کے درمیان میں کھڑا ہے ایک شخص بچے کو ہشارہ کر کے واپس بلانے کی کوشش کر رہا ہے اور پیچھے سے سمندر کی ایک بہت بڑی رہل آ رہی ہے اس شخص کو چاہیے تھا کہ یہ بھاگ کر جاتا اس بچے کو پکڑتا لیکن یہ دوسرے ہی اشارہ کر رہا تھا اور بچہ اس کی بات نہیں سن رہا تھا بچے کی ماں نے جب یہ مناظر دیکھے پیچھے سے آتی اس سمندر کی لہر کو دیکھا تو وہ بچے کی طرف بھاگنا شروع ہو گئی کیونکہ ماں جو ہے اپنے اولاد کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈال دیتی ہے دوستو جب وہ بچانے کے لیے جاتی ہے تو بہت سے لوگ اس کے پیچھے بھاگتے ہیں تاکہ ان لوگوں کو بچایا جا سکے اور اگر وہ وہاں نہ جاتے تو یہ تھا کہ وہ لہر جو ہے اس بچے کو اپنے ساتھ پاہا کر لے جا سکتی تھی دوستو آپ نے اپنی زندگی میں کتنی انچی لہریں دیکھی ہیں آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کیا آپ نے کبھی زندگی میں سمندر پر جا کر ایسے توفانوں کو دیکھا ہے یا نہیں اپنا جواب جو ہے وہ کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا اب ہم آپ کو ایک اور مناظر دکھاتے ہیں دوستو ان مناظر کو دیکھ کر تو انسان پر خوف بھی تاری ہو جاتا ہے لیکن یہ لڑگیاں جو ہیں وہ ساحل پر کس طرح سے خوتی دکھائی دی رہی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیوز بنا رہی ہیں اور اسے انزوائے کرتی دکھائی دی رہی ہیں یہ اکلمندی کی بات ہے بہادری کی بات ہے یا بے فکوفی کی آپ کی کہہ رہا ہے ضرور ہمارے ٹیم کے ساتھ کومنٹ سیکشن میں شیئر کیجئے گا دوستو تماشا دیکھنے والوں کا حال بھی اجیب ہوتا ہے جب بار پر کہا جاتا ہے کہ آپ نے سمندر کی طرف نہیں جانا وہاں تفان ہے تو لوگ پھر بھی وہاں نکل جاتے ہیں شاید وہ بیوک کوفی ہی کرتے ہیں وہاں پر اونچی اور بڑی رہلیں جو ہیں انہیں بہا کر لے جاتی ہیں یہ لوگ بھی شاید ایسا ہی سمجھ کر وہاں پہنچے اور ویڈیوز بنا رہے تھے انہوں نے بھی سمندری طرفان کو ایک مزاق سمجھا لیکن سمندری طرفان کس طرح سے آیا اور ساحل سے ٹکرایا اور کس طرح سے اتنی بڑی رہل کا پانی ان کے اوپر آیا آپ خود دیکھئے سمندری لہریں کتنی اوپر ہوتی ہیں وہ پہاروں تک کو نہیں بکشتی تو یہ کیا چیزیں ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں جو تو اس تمام مناظر میں آپ کو ان چیزوں سے دور رہنے کی ہی تلقین کی جاتی ہے آئیے اب آپ کو پاکستان کے ایک سمندر کا باقیہ بتاتے ہیں یہ گرنانی کے ساحل میں پیش آیا جب کچھ نوجوان جو ہیں وہ مستی کرتے ہوئے پرادو میں بیٹھے اور اسے ساحل پر لے کے دوستو سمندر پہ وہ چلا رہے تھے اسے اور وہاں پر سمندری لہریں کافی اونچی تھی جو اس پرادو بہنگی کروڑوں کی گاڑی کو اپنے ساتھ بہا کر لے گئی لیکن ان لوگوں کی خوش قسمتی اچھی تھی کہ وہ گاڑی سے باہر آ گئے تھے اگر وہ گاڑی میں موجود رہتے تو ان کی جان بھی جا سکتی تھی اور ان کا نقصان بھی نہیں ہوا خوش قسمتی سے اس گاڑی کو بھی رسیام باندھ کر واپس بلالیا گیا تھا دوستو اگر تو یہ نوجوان اکل والے ہوئے تو آئندہ کپی ایسی غلطی کرنے کی سوچیں گے بھی نہیں لیکن اگر انہوں نے کی بے وکوفی تو اگلی بار ان کی جان بھی جا سکتی ہے سمدری لہریں جب آتی ہیں دفان آتے ہیں تو حکومت کی جانت سے وہاں کے جو بھی انتظامیاں ہوتی ہے ان کے جانت سے یہی کہا جاتا ہے کہ آپ سمدر سے دور رہیں لیکن لوگ یہ بات سمجھتے دکھائی نہیں دیتے سمدر تو گیانی میں آتا ہے تو دور ہی رہنا چاہیے کیونکہ وہاں پرچانا اپنی جان کو خطرے میں ڈالنے کے علاوہ کچھ نہیں ہے یہ مناظر دیکھ کر انسان جب ویڈیوز میں دیکھتا ہے تو وہ خوبصدا ہو جاتا ہے جو حقیقت میں یہ مناظر دیکھ رہے ہوتے ہیں ان پر کیا پیتی ہے آپ انتاظہ لگائیے دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں ہم نے آپ کو سمدر کی ان لہروں کے بارے میں بتایا جو کئی فٹونچی تھی اور کس طرح سے تمام چیزوں کو اپنے ساتھ پہا کر لے گئی مناظر آپ نے دیکھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ اسے شیئر کریں ساتھی ساتھ آپ نے نوٹیفکیشن کے بٹن پر بھی کلک کر لینا ہے یعنی بل آئیکن پر تاکہ آپ کو نوٹیفکیشن ملتے رہیں اور آل کی اپشن ضرور پریس کیجئے گا تاکہ تمام ویڈیوز آپ تک وقت پہ پہنچ سکیں بہت سال ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے ہمیں دیجئے اجازت اپنا خیال رکھئے دیکھتے رہیے یلو اللہ حافظ